عوض بللہ ربن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دوسرکتر پڑھنی امین حسین وعن عبداللہ اتنی سمع کا رضی اللہ عن انہو سمیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطور حضر عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا دیتے ہوئے وزکر النا کا اور آپ نے ذکر کیا اونٹنی کا یعنی صادر اسلام کی رونٹنی تھی واللذی اباہا اور اس شخص کا جس نے اس کی کونچیں گاڑ ڈالیں جس نے اسے مار ڈالا تو پاہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا از ام با آسا عجوہا جب اٹھاؤں میں سے بدبختری انسان ام با آسا لہا رجل عزیز عارم تو اسی کے بضاحت کی کہ اٹھا ان میں سے ایک شخص رجل عزیز عزیز قوت والا عارم یہ بھی اسی سے ملتا جو کا لفظ ہے جو کہ اپنے قبیلے بڑا مضبوط بڑا قوی شخص تھا وہ اٹھا پھر آپ نے ذکر کیا عورتوں کا یعنی بسی گلی خطبہ تلس میں آپ نے بہت سی باتیں ارشاد کرنائیں تو جس ریفرنس دینے کے انہوں نے کہہ دیا کہ اس شخص کا ذکر کیا باقی تحصیل سے آپ نے کیا ذکر کیا وہ اس روایت میں نہیں ہیں پھر آپ نے عورتوں کا ذکر کیا فَوَعَضَ فِيْهِنَّا اور ان کے بارے میں واز کیا ٹھیک ہے وَعَضَ هُنَّا اور وَعَضَ فِيْهِنَّا کیا فرق ہے دونوں میں ان کو واز کرنا ایک ہے کہ ان کو واز کرنا وہ مخاطب ہوں یہاں مخاطب ہوتے ہیں نہیں مخاطب مرد تھے اور مردوں کو عورتوں کے بارے میں واز کیا کہ عورتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے فَقَالَا نَفْرَمَيَا يَعْمِدُوا آَحَدُقُم یَعْمِدُوا کیا ہے جی احمد ہے بابے یہ مزارے بھی ہے ساتھ میں ایسے ہی ہے اور علامت کے مزارے شروع میں یا ہے اس کے ایسے ہی ہے جی یَعْمِدُوا آمد کرنا ہے تم میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے فَاجَجْمِدُوا پھر وہ مارتا ہے امراض با اپنی عورت کو جَلْتَ الْعَبْد جیسے کہ غلام کو پارا جاتا ہے فَلَحَدْنَهُ جَجْعَجِوْهَا پھر شاید کہ وہ اسے ہم بسری کرے من آخر یومی ہی اسی دن کے آخری حصے میں یہ بڑی اہم روایت ہے اس میں اصل میں ان فردوں کو سمجھائے جا رہا ہے اور سمجھائے کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے اس وقت مارجنے میں بھی تھا آج بھی ہیں کہ وہ عورت کو فلکل غلام کی طرح رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو مارنا شروع کر بلتے ہیں آپ نے غیرت دلائی ملکوں کو کہ دن کے وقت تو یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم اپنی عورت کو مارو ایسے مارو جیسے غلام کو مارا جاتا ہے اور رات کو پھر تم اسی سے اپنی شہبت پوری کرو تو تم سوشتے نہیں کہ دن کو تمہاری جو غیرت جاتی ہے اور رات پکا جاتی ہے یعنی گویا کہ تم محتاج ہو اگر وہ بیوی نہ ہو تو تم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس کے محتاج ہوتے ہوئے تمہارا یہ رویہ ہے کہ دن کو تم اسے مارتے ہو رات کو پھر اپنی حاجت لے کر اس کے پاس چلے جاتے ہو غیرت مند ہونا تو پلے غیرت مند ہو ٹھیک ہے تو یہ آرد لانے کے لئے تھا کہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہیں عورتوں کو مارنا صحیح نہیں ہیں آگے آئے گا کہ جو مارنے کی جادت ہے وہ کیسی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو مارنا ہے کہ غلاموں کی طرح مارنا ہے غلاموں کی طرح رکھنا یہ صحیح نہیں ہے ثُمَّا وَارْتَهُمْ فِي زَحِيْكِهِمْ پھر انہیں وَارْتَهُمْ فِي زَحِيْكِهِمْ ان کے ہنسنے کے بارے میں مِنَزْزَوْتَا ہوا خالی جو ہوتی ہے جو آواز کے ساتھ اس کے اوپر اور کیا فرمایا لِمَا يَرْضَقْ وَاَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلْ تم میں سے کوئی اس بات پر کیوں ہستا ہے جو وہ خود بھی کرتا ہے کہ یہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے اس کے اوپر ہسنا جو ہے وہ بری بات ہے کیوں بری بات ہے اس لیے کہ آرد ایتلاعی جاری اس میں بھی کہ یہ کامس ہم خود بھی کرتے ہیں یعنی کوئی ساکھ جا تو اس سے مستثنہ ہو سمجھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسی شئے نہیں ہے اور ہوتا کہ ہے کہ جس کے اوپر آپ ہسیں گے وہ شرمیدہ ہو جائے گا پوری میکل میں جبکہ اس کے شرمیدہ ہونے میں اس کا اپنا ہوئے بصور میں تو آپ نے منع فرما دیا کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ تو حسوں نہیں اس لیے کہ تم بھی یہ کام کرتے ہو یہ دو چیزوں کے اوپر آرد لائے آگے سجیس میں اگلی حدیث ہے وعن ابی غرائیت وزی اللہ وعن قال فعضون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعام سے میں یہ جو راوی کا نام ہے اور اس کے بعد اگر اس طرح کا ترس آئے گا تو میں ترجمہ نہیں کروں گا صرف روی بڑھ دوں گا اس لیے کہ ترجمہ میں کوں معلوم میں اگر یہاں میں وہ غیر معمولی انداز آجے روایت کرنے کا یعنی شہابی جو ہیں وہ کسی ان کا تسکہ اثر سے نہ ہو کے انہوں نے فرمایا یا انہوں نے کہا بلکہ یہ ہو کے وہ فلان جو کا قیت انہوں نے نہیں دیکھا تو وہاں میں ترجمہ کروں گا لا يفرق مؤمنون مؤمنتن لا يفرق نا نفرت کرے مؤمنون مؤمنتن کوئی مؤمن مرد کسی مؤمن عورت سے ان کریہا منہا خلقا اگر اس سے اس کے کچھ اخلاق برے لگتے ہیں وہ کچھ اخلاق کو ناپسند کرتا ہے رضیہ منہا آخر تو وہ اس کے کچھ دوسرے اخلاق سے راضی بھی ہوگا بسیکلی یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہے اور یہ معصوم ورنہ جب وہ اللہ کے حالے سے معصوم نہیں ہیں تو وہ بندوں کے حالے سے بھی معصوم نہیں ہیں یعنی جو شخص اللہ کے پورے حقوق نہیں ادا کر سکتا وہاں پس سے غلطی ہونی ہیں تو بندوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا دیانتا ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان اپنے سر سے نکالی رہتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوتی ہیں میں نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے اس میں سے کتنے کاروں کتنے نہیں لیکن جسے حصول کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ پورے حقوق دے اور بیسے کوئی تھوڑی بات غلطی کتائی ہوگی تو گویا کہ اس نے بہت بڑا جلم کر دیئے طور پر میں ہے کہ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے اگر اس کے کچھ اخلاق ناپسند بھی ہوں گے تو اس کے کچھ دوسرے خامیوں کے اوپر نکال ڈالی جائیں خوبیوں پر فوکس نہیں آجائیں اور خامیوں کو خامیوں کو ختم کرنے کے لیے تعاون کیا جائیں خامیوں کے اوپر بار بڑھٹوکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ خانے میں میں نہیں بیٹھے ہوگے کہ آپ جو ہے کوئی بیوی نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی اس کی عادت ایسی تھی جو پسندیجہ نہیں تو آپ نے بڑا ناپیار آپ کو یہ معلومانا چاہیے کہ جو اس کی اچھی عادتیں ہیں وہ تو آپ اس کی تعلیف کریں تاکہ وہ آکے پڑھیں اور جو اس کی بری عادتیں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں آپ سوچیں کہ یہ اس کی عادت کیسے ختم ہو سکتی ہے محض حکم دینے سے ہر کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے کچھ باتوں پر کہا بھی جا سکتا ہے کہ یہ فیلان جو آتے ہیں یہ سری نہیں اس کو بہتر کیا جائے اور کچھ عادتیں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس بندے کا پرانہ مسئلہ یعنی اس کے بزاد کا حصہ ہے تو اس کو بدلنے کی پوشش کیجئے خالی حکم نہ دیئے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انسان خود بھی مایوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جب وہ لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھے گا تو لوگ بھی اس سے دردہ ایکسپیکٹ نہیں کریں پھر لوگ بھی اس سے خوش ہو جائیں اگر میں میں کسی کی کچھ عادتیں معاف کر دوں گا جو کہ مجھے پسند نہیں نہیں ہے تو پھر اگلے بندے کے پاس بھی جواز نہیں ہوگا تو میری کچھ عادتیں جو اس سے ناپسند ہیں وہ اس کے اوپر کچھ سے بات کریں ٹھیک ہے تو یہ give and take جو معاملہ ہے کچھ کمروپائز کرنے والا جو معاملہ ہے یہ ہونا چاہیے لازمی گھر کے اندر اور اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ سارے انسان کام میں نہیں بردی ہر کسی سے ہوگی کوئی شخص جو ہو سکتا ہے کہ وہ زبان کا بڑا تیز ہو جبکہ وہ دوسروں کے مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہو لیکن ہو سکتا ہے کوئی دو جار سمپانے بھی کرتا ہو تو اس کے اچھی بات کو دیکھا رہے ہیں اس کی بری بات کو ختم کرنے کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے یہ ہے نا منہ آخر اوکال غیرہ یا اس کے لاوہ کسی پاتھ ٹھیک وَعَنْ عَمْدِ وَعَنْ عَمْدِ اِبْنِ الْأَحْوَسْ الْيُشَمِي رضی اللہ عنہ اَنَّهُ سَمِيَ النَّبِيَ سُلْرَسْلَمْ فِي حَجَّةِ الْوِضَاء صحابیٰ کرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیس رسلم کو حجَّةِ الْوضَاء میں سنا یہ پوری فرماتے ہوئے بعد آن ہم اللہ تعالی اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ تعالی کی حمد کی وَعَسْنَ عَلَيْهِ اور سنا بیان کی اللہ تعالی کی وَزَكَّرَا وَوَعَذَا اور تذکیر کر رہی اور واز کیا تذکیر کی اور واز کیا سمہ کال بھی فرمایا عَلَا وَسْتَوْسُ بِالنِّسَةِ آگاہ ہو جو اور خیرخواہی چاہو یا نصیت پکڑو ہاں نصیت پکڑو ٹھیک ہے بِالنِّسَةِ اور انہوں کے لیے خیراً اچھی خیر کی فَإِنَّمَا هُنَّا عَوَانٍ اِنْدَكُمْ اس لیے کہ ویشب وہ تمہارے پاس قیدیوں کی معنید ہیں لَيْسَةَ تَمْلِقُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا غَيْرَ ذَالِك تم نہیں ان کے اوپر کوئی ملکیت رکھتے اس کے علاوہ سوائی یہ کہ وہ کوئی بڑا گناہ کریں یہاں پہ صرف بے حیائی براد نہیں ہے زنا براد نہیں ہے اس لیے کہ زنا کے بارے میں تو حکم آ گیا یہاں براد یہ ہے کہ کوئی ایک ہے چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہونا اور ایک ہے کوئی بڑی گلتی ہونا تو یہ بہت کہ بڑی گلتی والدے گلتی ٹھیک ہے کوئی چرب زبانی بہت زیادہ کرمے والی عورت ہے یا کوئی اس کا مسئلہ تو اس کے بارے میں یعنی پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتی انہ تمہارے ہاں گویا کہ عورت مرد کے انڈر ہے اب وہ جو حکم دے گا اس کے مطابقی ہو رہ سکتی ہے دارے کا سندرہ وہ ہے اور پھر اسلام نے بھی حکم کو اختیار نہیں رکھتے یہ اللہ نے انہیں تمہارے انڈر کر دیا تمہارے سکورٹ کر دیا تم بس اتنا اختیار رکھتے ہو کہ اگر وہ کوئی بڑا کام کریں ٹھیک ہے فائن فائل پھر اگر وہ ایسا بڑا کام کرتے ہیں کوئی بڑی بڑا گناہ کرتے یا میاں بیوی فائن جروہ انا فی مل آج تو انہیں بستروں سے اغیدہ کر دو سب سے پہلا کام لی کوئی شخص سمجھتا ہے کہ عورت جو ہے یہ لیمیٹ کراس کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ بیوی تو ہے لیکن یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے دی یا میری بات کوئی بھی نہیں مانتی اس درجے کو پہنچ گئی ہے پہلا کام کو یہ کریں کہ بستر مہد کر اس میں عورت کی ایک بہت نفسیاتی میسیج ہوتا ہے کہ یہ مل جو ہے گویا کہ اب اس سے مجھے دلجسپی نہیں رہی اگر وہ سوچنے سمجھنے والی ہوگی تو وہاں سوچے گی یہ نہ ہو کہ کل کو مجھے اطلاق بھی دے اور اگر وہ اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ نئی کسٹی ٹو بونی ٹو بون نہیں تو پھر کیا ہوگا اگلا معاملہ کیا ہے تو پھر اس کے پاس اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اسے ضرم لگاؤ ایسی ضرم جو زحم دینے والی نہ ہو کیا مصر نہیں جیسے مصواق سے مارمہ ہوتا ہے اس میں جو بین چیز ہے وہ سمجھ لیجئے گا اس مارمے میں جو ہٹ ہے ضرر وہ شدید کیونی چاہیئے مارمے کے انداز شدید ہونا چاہیئے مقصور تیوانا اور ٹوانا ہے مقصور جو ہے وہ کوئی ریسلنگ نہیں ہے کہ آپ نے حلقان کر کے ریسلنگ تین دفعہ آدم آدم کی چاہیئے لہذا اصل میں کیا ہے کہ آپ نے پہلا محصیل دیا عورت کو فہن جروع انہ فی المزاد کہ بستر علیدہ ہو کے اب اسے محصیل مل گیا کہ یہ دور نہ شروع ہو گئی اب جب ہاتھ بھی وہ سال لے گا یہ محض ہدانے کی بات ہے تو عورت کو مزید کلیئر اینسی مل دے گا کہ آپ تو معاملہ بالکل انگ پہ ہے اس کے باہر بھی نہیں باہر رکھتی تو اب آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا اب آپ اسے مارنے سکتے پھار لیں اب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مارنے تلاش نہ کرو یعنی انہیں اجزاء پہنچانے کے لئے کوئی رستہ تلاش نہ کرو کوئی موقع نہ ڈھنڈو اس خلاسے کے نقل میں یہ بات تھا کہ عورتوں کو مارنے کا معاملہ اسلام میں ہو کیا ہے اس لئے جاتے اس کے اوپر یہ انتہائی ایک ایک کیس کی بات ہے پہلا تو یہ ہے کہ اسلام کی سارے تعلیمات جس کے مطابق میاں بیوی بڑے طریقے سے دنگی گزار رہے ہیں تو وہاں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ مارنے والا لیکن جس گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے کہ وہاں پہ میاں بیوی کا تعلق خراب ہونا اس لیے کہ اسی کی بنیاد پہ مارش مضبوط ہو گیا اگر یہ کمزور ہو رہے تو اس کو جوڑنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں پہلی ہدایت یہ ہے کہ دونوں آپس میں بات پہ کر لیں کوئی مسئلہ برشانی جیسے اوپر بھی آگیا کہ ایک بار نا پسند ہے تو جو جو بسند ہے اس کے اوپر فوکس کر لوں یہ سے آگے ماملہ چلا گیا تو پھر یہ کرو کہ بستر سے علیدہ کر لوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہو کہ مسئلہ حل نہیں ہوا ابھی تک بھی اس کو سمجھ نہیں آرہی تو اس لیے کہ جب یہ معاملے ہوتے ہیں اس طرح کے طلاق تو عام طور پہ جو اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنی غلطی کے ایسے ہی کام کر رہی ہیں تو ادھر مرد سے آن نکھیں نہ لگے اپنے گھر والا سے لگ جاتے ہیں تو ادھر جا کے مار کھنے سے بیتر لگ ایک آن پہلے بھی طلاق دے سکتے لیکن وہ بیتر میں حجد نہیں ہوا ٹھیک ہے اس نے کبھل از وقت طلاق دے باقی یہ اپنی اپنی سینس نہیں ہے کہ ہر کوئی جیسے چاہے بس وہ یہ کہ لگ روز صبح تپیر شام حلقی لگا دی یہ صرف اس صورت میں آگے فَإِنْ اَتَانَكُمْ فَلَا تَبُوَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا عَلَى إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا تَرِمَا کریں عَلَى إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا جانبودع نبودع تمہاری ع Pokemon عَلَى الْعَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا تمہارے کچھ نعم حَقًا 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 اَلَى نِسَاءِ عَلَى Today أَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا مردوں کے وہ فرائز ہیں اور مردوں کے وہ حقوق ہیں وَلِنِسَانَهِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا اور تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں جو تم پر فرض ہیں ٹھیک ہے فَحَقُقُمْ عَلَيْهِنَّ بس تمہارا حق جو ان کے ذمہیں ہے اللہ یُعْتِهِنَا فُرُشَكُمْ مَنْ تَقْرَحُونَ کہ وہ تمہارے بستر پر اسے نہ آنے دیں جیسے تم ناپسند کرتے ہو یہ ایک مکولہ ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے تم پسند کرتے ہو انہیں آنے دیں ٹھیک ہے کوئی یہ شرط نہیں قیان کی جائے یہ ایک مکولہ کے دور پر بات ہے کہ گویا کہ اس کا جو ہوتا جمعہ ہوتا ہے سالہ تجمعہ وہ یہ ہے کہ وہ بستر میں جو ہے وہ حفاظت کریں یعنی وہ کسی بے حیائی کا ارتکاہ ہونا کریں ٹھیک ہے اور اس میں سارے معاملات آ جائیں گے صرف یہ نہیں ہے کہ زنا کا ارتکاہ ہونا کریں زنا تو آخری حد ہے اگر ایک عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ اپنے اسپینٹ کے لاؤں کسی اور سے خون پہ بھی بات کرتی ہے اب وہ یہ تو نہ سمجھے کہ میں اس میں تو نہیں آتی وہ اس ہی میں آتی وہ اس رستے میں چند پڑی ہے جو اس کو یہاں تک لے کر آنے والا ہے ٹھیک ہے تو عورت کے ذمہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو بھی ہے اب وہ اس ہی کی ہوگا پہتے چاہے اس سے پہلے اس کے دل میں کسی اور سے رستہ کرنے کی آرزو تھی یا کسی اور جگہ ممنی ہوئی تھی اور ہونی توڑ گئی کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ لیکن جس کے ساتھ لکا ہو گیا اب اس کے بعد وہی ہسپینٹ ہے ٹھیک ہے اور اپنے دل میں پھر وہ کسی اور کو جگہ نہ دے یہ پہلا معاملہ ہو گیا وَلَا يَعْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَقْرَهُونَ اور تمہارے گھر میں اسے نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو ٹھیک ہے یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے گھر میں اس میں آنطور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو نوبت بیش آئے کیوں ایسے ہی ہوگا کہ عورت کے رشدار کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ مرد منع کر دے گے وہ داخل نہ ہوں گا اب یہاں آکے عورت زد میں آسکتی ہے وہ میرے رشدار ہیں وہ آئیں گے آپ رشدار آئیں گے میرے بھی آئیں گے یہ غلط ہے ٹھیک ہے وہ مرد کا گھر ہے وہ اگر حکم دے دیتا ہے کہ فلان شخص نہیں آئے گا تو عورت کی ذمہ داری کہہ ہے کہ وہ اسے نہ آنے دیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو قطع تلقی میں نہیں بھی رہا تھا آتا ہے اس کا ذمہ داری مرد پہ عورت پہ نہیں یہ اور میں مران دار ہو سکتے ہیں جی قطع تلقی نہیں قطع تلقی نہیں پڑھ گئے حضار اس میں اس کے حکم دیا گیا اگر وہ ظلم کر رہا ہے مرد کو پھر مرد سکتے جائے گا روڑی کے مرد کچھ مرد کے بھی وہ ہو سکتے ہیں ایسی بات جیس وجہ سے وہ منع کر رہا ہے ہاں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت سی مجھو حاضر سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ مرد کو پتہ ہے کہ اس کے جو اسدار آتے ہیں وہ جعزیدہ بھی کرتے ہیں اس نے تو منع کر دیا عورت نہیں سمجھ دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں چونکہ وہ تو قدر تلکی کا حکم ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو یہ تو عورت کے پاس دریجا گیا عورت کا کام یہ ہے کہ مردیں منع کر دیا تو وہ منع ہو جائے پھر انہیں نہ آنے دیں ٹھیک ہے وہ پہلی بات کیا ہوگی کہ شادی کے بعد عورت بس مرد کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے خوان کے ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو پھر اسلام نے رسطہ رکھے ہر صورت ہمیں یاد ہے کہ یہ بلکلی خرد مار گئے تو تلاک لیے لو ٹھیک ہے وہ پھلا لے پر تھا چلی جو رہنا ساتھ تو اثر اگر ہو ان کے حقوق جو تمہارے ذمہ ہیں وہ یہ ہیں کہ تم ان کے ساتھ اچھا پرتاؤ رکھو ان کو پہنانے میں بھی اور ان کو کھلانے میں بھی یہاں یہ زمینے جے گا اس حدیث میں سارے حقوق بھی بیان ہوئے کل حقوق کو قائل بیان نہیں ہوئے بلکہ موٹے موٹے حقوق مرد کے اور موٹے موٹے حقوق عورت کے بیان ہوئے وَعَنْ مُعَابِيَتَطْنِي حَيْدَى رضی اللہ وَعَنْ قَالْ قُلْ تُوْ يَا رسُولَ اللَّهِ مَعَوِيَا بِنْ حَيْدَىٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا اے اللہ کے رسول مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلِيْهِ مَا حَقُّ زَوْجَتِ اَحَدِنَا عَلِيْهِ ہماری بیویوں کا ہمبر کیا حق ہے ہمارے ذمہ کیا حق ہے قَالْ اللہ نے فرمایا اَن تُتْعِمَحَا اِذَا تَعِمْتَ کہ تم اسے کھلاو جب تم کھاؤ وَتَقْ سُوْحَا اِذَا تَسَئِتَ اور تم اسے پہناو جب تم پہنو یعنی کہ جیسا تم پہنو ویسا اسے پہنو جتنا تم پہنو اتنا اسے پہنو کیونکہ خود تو خود اپنے اوپر سرچہ کیا جا رہا ہے خود جناب خواہ سے خواہ پی بھی رہے اور بیوی کو جیسا خود کھا رہا ہے بیوی کو بھی وسط دے اور جیسا خود پہنتا ہے بیوی کو پہنائے اور جتنا خود پہنتا اتنا اسے بھی پہنائے خود تو جناب نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بیوی کو سال میں ایک سوالے کے ساتھ دے یہ بھی غلط ہے وَلَا تَذْرِ بِالْوَجْحَ اور چہرے پہ ہرمیز نمحا اس میں اولٹ تو نہیں ہوتا اولٹ تو نہیں ہوتا آپ نے پھر کچھ کیسز دیکھے ہوں گے سارے کیسز دیکھیں مشاہدہ وسی کر لیں ایسے ایسے بدبخت قسم کے مرد ہوتے ہیں کہ ٹی 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 برگوں کو پاچھا دینا تو وہ ادھر چاہوں سارے سوڑکیوں کے بھی لائے ہیں ٹھیک ہے پھر برگ شادی کر لیا اور گھر میں لا کے رکھ لیا اب کوئی حب نہیں دینا اور ایسے ایسے ہوتے بھی ہیں جو خود کماغ کی رہتا ہے کٹا کٹا ہوتا ہے مرد اور وہ اپنے ایس برمہ میں لگا وہ کھانے پینے میں لگا اور بس یہ کہرہے ہیں کہ ولا تاظری برگ واجہاں قسم جو ہے یہ دخناتی ہے ٹھیک ہے ولا تاظری بی الوجہاں اور اس کے چہنے پر نہ مارو وَلَا فُقَبِّح اور اسے قبیح نہ کہو قبیح کیا ہوتا ہے بصورت وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اور اس سے علیہت کی نایت پیار کرو مگر گھار میں کیا مرادت ہے چلا مرادت ہے یہ علیہت کی نہیں کرنی چاہیے یہ فساد کا باعث ہے اگر ضرورت پیش آتی ہے علیہتا ہونے گی تو گھر کے اندر علیہتا ہو جائیں گھر کے اندر جو ہے اسے قطاب میں نہ چھوڑ دیں اس سے یہ ہے کہ باپس رجوع کے کانات زیادہ ہیں اور اگر گھر میں نہیں ہوگا اور آپ یہی دیں گے میکر تو انسان کیا ہوگا اس کے دیجے میں وہاں جیسے ہی ہو جا کے پہنچیں گی تو تو سے پہلے خالہ آ رہے گی ہائے 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 پہلے ہی کیا تھا پہلے ہی پڑا ٹھیک نہیں سکتا وہاں کرنے ہی نہ چاہیے تھے اور ادھر ملک کے لئے ہاں ہاں گروہ لے آئیں گے وہ کہیں گے ہونہ راہ میں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جیسے پہ جب ہوگا وہ معاملہ بہت جو ہے نا وہ بگڑتا جائے گا لہذا تاقید کے ہیں کہ وزارت حضور اللہ فلم بھئی الہر کی نہ خیار کرو مگر گھر میں ٹھیک ہے اور یہ جو تھوڑی دے کے لئے اندراج ہونا ہے آپ کی راضی ہو جانا نہیں زیادہ پیٹھر ہے ٹھیک ہے میری رسکر کی دیتا ہے جی میرے فرش کیوں ہو رہے آپ بھرکی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں یہ شانگیتی ہوئی یہ شانگیتی ہوئی ہے شانگیتی ہوئی ہے وہ بچی فرش ہوئے ہیں جب یہ جب یہ نوبت آگے تو نہ پڑا جائے گا کوئی فکر نہیں پناہ آمدی چاہیئے اگر صاحب کو کہا کہ میری پین یسر کی نا رہے ہیں کسی کو جائے ہوئے ان چیزوں میں مطال نہ کریں آگے آنیں یہ حدیث ہو جو کہ جن کے بارے میں آپ کو دعا کرنی چاہیئے گئے ان لوگوں میں بلدہ شامل ہو وَعَنَ عَبِي عَلَيْتَ رَضِيَ اللَّهُمْ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِیْمَانًا مُؤْمِنین میں سے ایمان کے ادبار سے کامل ترین وہ ہیں اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہیں وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ اور تمہارے بہتری وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لئے بہتری ہیں وہ جو پیشے ہم روایات پڑھ کے آئے ہیں وہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپسنل معاملات کے لئے ہیں کہ جہاں معاملات بہت بگڑ گئے ہیں اس کے لئے ادائیات ہیں وہ ادائیات اس کے لئے ہیں کہ ماما ڈال دے گاڑا اور پھر یہ کام کرو تاقیل اصل میں یہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو عملی نمونہ دکھایا وہ کون سا دکھایا وہ یہ کام کر کے نہیں دکھایا کہ یہ کیسے کرنا ہے یہ بھلا کر کے دکھایا کہ آپ نے نہ کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا نہ کبھی اپنے کسی اپنے غلام کو مارا یہاں تک کہ حضرت عناس جو ہے وہ آپ کے ساتھ دس سال رہے اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی ٹوکا بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے اوپر یہ کیوں کر دیا اسے یہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو سنت یہ ہے ٹھیک ہے نمونہ یہ ہے اور یوں سمجھ لیں کہ ان چیزوں سے بچنے کا نسخہ بھی یہ ہے کہ آپ کے معاملات اس وقت جائیں گے جب آپ اس چیز کو چھوڑیں گے ٹھیک ہے باہر جو ہیں وہ غیروں ہیں اور گھر میں زیرو ہیں تو پھر یہ معاملات تو ہوں گے ٹھیک ہے تو بیوی کے حقوق جو ہیں اور بیوی کے ساتھ اچھے ٹھیکے سے رہنا جو ہے یہ معاملہ گا ہوگا تو پھر بیوی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ خام خام خراب ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ذائن میں رکھیے گا کہ اب یہاں تو بڑا جو ہے وہ موبم سی بات آگئی یا ایک جنرل سے بات آگئی کہ تمہارے تمہیں سے بہترین ہو ہیں جو عورتوں کے لئے بہترین ہیں عورتوں کے لئے بہترین ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی دو چیزوں کو بڑا حوال سمجھ لیں ایک ہے بیوی کو اس کے حقوق دینا سارے حقوق میں اور دوسرا ہے مرد اپنی مردانگی کو بھی برقا رکھیں عورت کے بگڑنے کا سبب دو چیزیں ہیں یا مرد اپنی مردانگی میں ایک سٹیم پہ چلا جائے ٹھیک ہے اور وہ جو اس سے پہلے چیزیں گزر چکی مارنے کا اوسرا کام یہ بھی عورت کو بگاڑنے والی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مرد خود زان ہو جائے ٹھیک ہے کہ وہ ہے تو مرد لیکن گھر میں وہ باللکل عورتوں کے لئے رہنا شروع ہو جائے تو تب بھی مسائل پاتا ہو پھر وہ عورت سمجھ جائے گی کہ اب میں اب یہ تو ڈیلائی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہر بار مان لیتا ہے میری لہذا آپ پھر آپ اس کو جتنا بگاہ سکتے ہو بگاہ ہوتا ہے تو مرد اپنی مردانگی کو بھی بگاہ رکھیں مردانگی کو بگاہ رکھیں اس کے آپ اراد ہی اس کی اتھارٹی کو نہیں شریع کرتے ہیں اس کی بیوی کو یہ پتہ ہو کہ سارے حکومت مجھے دے رہیں لیکن بار میں اس کی مان نہیں اگر وہ اتنے لڑ میں چلا گیا اتنی نرمی میں چلا گیا کہ اس نے اپنی ملی کو اکتفاہ یہ شو کر دیا کہ بس تم جو کہو چاند آرے تو توڑنے کو نہیں کہے گی پھر وہ کہے کہ اب رشوت کی طرف جوا جاتا ہے آپ گھر کا کلالانی چلتا تمہارے بڑے بڑے خواب ہیں ہم نے کچھ کرنا ہے اس دنیا میں لڑا جا کے اب رشوت بھی کرو اب یہ رسول پر تمہیں انمیسمنٹ کر لو خیر اپنے بڑے خواب ہیں تو یہ یہاں سے معاملات خواب ہوتے ہیں اصل میں بات وہی ہے عدل کیا ہے کہ انسان جو اس کی جگہ ہے وہ این پر ہو رہے تو جب حکوم قضاء کرنے کی باری آئے تو انسان بلکل بیوی کے ساتھ دوستوں کی مانت ہو جائے لیکن جب انتظام چلانے کی باری آئے معاملات کے فیصلہ کرنے کی باری آئے تو پھر بلکل وہ ایک ایسان بان جائے حصے معاملات صحیح چلے گا وگرنا دون طرف اگر آپ جائیں گے تو پھر مدر بھی غلوب ہے صحبی میں غلوب کریں گے تب بھی نقصان ہے اور اگر نربی میں بہت غلوب کریں گے مدر نربی کریں گے تو پھر بھی نقصان اٹھائیں ٹھیک ہے تو یہ دو لائنیں ایڈی چاہیئیں اور ہمیں دونوں لائنیں نظر آتی ہیں نربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ ایک طرف آپ کے یعنی اچھے تعلق کا معاملہ یہ ہے کہ راحت کو آپ نے تحجد میں اضافی وقت لگانا ہے تو آپ انہی ٹیوی سے جذب لیتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس آنا چاہتا ہوں مجھے جذب دوں یہ یعنی کے اخلاق کا معاملہ ہے اور دوسری طرف خود عائشہ کا بیان ہے کہ جب ازان ہوتی تھی تو ہمیں ایسے چھوڑ کے جب ایسے جیسے پچانتی نہیں ہیں کیا مطلب؟ اللہ کی معاملے کو اتنا ڈھیلا نہیں کیا ان کے سامنے کہ انہیں یہ لگے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آج سار بیٹھتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ انہیں ہم کی صدیقے سے اسی بھی لیں مثال دے آپ سے ہوئے تو وہاں آپ نے بلکل دو چیزیں دکھا دی کہ جب اللہ کا معاملہ ہوگا تو ایسے آپ نے حیب کی جیسے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں اور جب ان کے حقوق دینے کی باتی آئی تو پھر اللہ کو بھی اگر اللہ کے لئے آپ اضافی نماز پڑھنے سے جلس بھی یہ بیلنس ہے ٹھیک ہے؟ بیلنس قائم کریں گے تو انشاءاللہ مستانی ہوگا اور ایک طرف پر آنا جھکے گا تو پھر مستان ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی پاس آئے فقال تو انہوں نے کہا احضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم احضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بیویاں بلدوں پر اشیار ہو گئی ہیں آپ نے مادنے سے منع کر دی جب سے تو بیویاں بلدوں پر اشیار ہو گئی ہیں فرقصا فی ضربی ہن تو آپ نے رخصت دے دی یا اجازت دے دی ان کے مارنے میں اور یہ مادنے سے کیا اپنا دیں وہ پہلے جو چیز حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ اپنے خامدوں کا شکایتیں لگانے کے لئے فقالا رسول اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ عَتَاهَ بِعْعَلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسْرَا اُنْ قَسِيرُنْ کہ البتہ بہت اداعنا جانا شروع کر دیا ہے عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گھرمانوں کے پاس اشکونہ زوالہ اُنہ اپنے خامدوں کا شکایتیں کرتے ہوئے لَيْسَ أُلَا اِكَ بِكْرِيَا لِكُمْ وَعَنَقْدِ اللَّهِ عَمْرِ بِعْعَاسِ رضی اللہ علیہ وسلم قَالَ الدُّنْيَا مَتَاهُمْ دُنْيَا سَارے کا سارا سامان ہے وَخَيْرُ بَتَائِهَا اور اس کا لئے بہترین سامان ہے عَلْمَرْعَةُ صَالِحَا وہ نیک عورت ہے یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ ہم نے ابھی زندگی میں بہت سے ڈیسیزن دلنے ہوتے ہیں بزنس کرنا ہے اس کے لئے ایک بڑا ڈیسیزن دلنا ہوتا کیا بزنس کرنا ہے آپ کو پتہ ہے انویسمنٹ ضائع ہو سکتی ہے تعلیم اصل کرنی ہے بڑا برو فکر کریں گے کہ میڈیکل میں جائیں انتیننگ میں جائیں یہ کریں یا وہ کریں یا وہ کریں ٹھیک ہے اس سارا کیا ہے یہ ہم مطا کے معلومے میں ڈیسیزن کرتے ہوتے ہیں تعلیم بھی مطا ہے کاروبار بھی مطا ہے جوب بھی مطا ہے گھر کہاں لینا ہے ڈیسیزن لینا ہے یہ بھی مطا ہے یہ سب مطا ہے اس سب میں سے جو سنسٹیب ترین نیسیزن ہے وہ کون سے ہیں شادی کہ شادی کس حضرت سے کر لی ٹھیک ہے تو اگر نیک عورت سے انسان نے شادی کر لی تو وہ باقی سارا جو مطا ہے وہ بھی اس کے کام کا ہوگا اور اگر کسی بری عورت سے شادی کر لی تو پھر وہ جو ہے وہ باقی سارے پیسلے جو اس سے غلطی کر رہے گی ٹھیک ہے آدھے کو آ رہے ہیں ٹھیک ہے آدھے کو آ رہے ہیں آدھے کو آ رہے ہیں دوسری شادی کرنا چاہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ادایات یہ ہیں کہ شادی کرتے ہوئے اگر جو حدیث میں چار چیزوں کا ذکر آیا اور کہا کہ ترجید ہو کس کو دین کو ٹھیک ہے تو دور حالت میں جو کرنے کا کام وہ یہ ہے کہ وہ ہے صرف دین ہی کی بریانت پر شادی کی جائے ٹھیک ہے وہ شروع کر لی جاتا ہے یہ عقف کا بھی ہوگا مہدیب میں ٹھیک ہے کہ برابری بھی ہونی چاہیے تو زیادہ دیندار تو ہو لیکن اماری جتنی امیر بھی ہو حسین بھی ہو اس کا جو خاندان ہے وہ بھی اتما ہو تو یہ سب کی ساتھ میں شروع کرتی جاتی ہے یہ بھی حدیث میں تو آیا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آج کل کے دور پر آپ جو خرم وہ بھی مثال نہیں کرتا سکتے ٹھیک ہے زیادہ نکاح کرنا ہے تو صرف یہ دیکھا جائے کہ دیندار عورت نمبر وان پھر دیندارز پہ بھی بہت سے بھرزنز ہیں 4.1 ہے 4.2 ہے تو دیندار میں سے بھی جو ایک ہی بھرزن ہے جو کام کا ہے ٹھیک ہے باقی سب میں وائرس بہت جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھرزن کونس ہے وہ بھرزن یہ ہے کہ وہ عورت تلاش کریں جو دین پہ جو عمل کرے تو کرے لیکن دنیا داری اس پہ نہ ہو ٹھیک ہے اگر دنیا داری بھی ہے وہ تحدود بھی پڑھتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے چیزائیں پہ رکھئے گا کسی میں جربہ کرنا تو کر کے دیکھتے پھر بھرزن بتائیں باتیں اے شمار جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ملے گی آپ کو ہمارے بستاذ تھے تو ان سے جب ایسی نمسہ تھے ہم نے مکرمہ کرتے تھے بیشاری کے بارے میں کیا کرنے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ویسی لگتی تلاش کرو جو ایک وقت تک دیندار نہ رہی ہو دنیا دار ہو اور پھر اس نے دینی فیاد کیا ہو ایسی لڑکی تمہارے بھی زیادہ مفید ہے اور کسی اگر عالمانہ گھر میں چلے گئے تم تو پھر درائیں پاس جاؤ گے اسے دلائیں زیادہ پتا ہوں گے اپنے مکوب لینے ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے آپ جب بھی یہ شادی کا معاملہ کرنا ہو تو بس ایک ہی خوبی ہے کہ دیندار سے براد وہ زیادہ نعلوم ہونا چاہیے اس کی بھی کوئی خواہ ضرورت نہیں ہے اور بزرد نفر پڑھنے والی ہی بے شک نہ ہو کوئی نہ بڑا مستہ نہیں ہے بس دنیا داری نہ ہو ٹھیک ہے زیادہ کی طلب نہ ہو میرے ایک گوست تھے انہوں نے ایک جگہ ہم کے رشتے کی بات ہو رہی تھی خود وہ کافی عمید تھے تو مجھ سے مشروع کیا اور مشروع بھی ایسے ٹائم پر کیا کہ صبح وہ میں ان کے ساتھ تھا تو شام کو آنا تھا میں ممانہ ہونے گھر پر تو بیسی اتفاقات ملاقات ہو گئے میں مجھا دی کیا کروں ہی ستا کہ رشتہ ہونے والا ہے میں نے کہا بس ایک بات ان کے سامنے کھول کے بیان کر دینا کہ میں اتنا کماؤں گا کہ بزارہ ہو جائے ٹھیک ہے اپنے ساری دولیان میں کسی سے ممکوں گا نہیں ہاتھ ہی پھیلوں گا کسی کے سامنے لیکن میں بہت عدد بھی نہیں کماؤں گا بس کماتے ہی جاؤں ہاتھ ہی میں اپنے ساری دولیان کو پوری کروں گا اتنا کماؤں گا باقی وقت میں ہمیں دین کے لئے لگاؤں گا اور جو رشتہ کرنے آئے تھے وہ دیندار ہوگتے وہ اتا دیندار ہوگتے وہ شام کو بھی اسے مدعایا کے جزاں کرتا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے کہ دین تو رکھنا رکھنا ہے وہ تو کئی مستانی ہے لیکن سارے پھر دنیا پھر رکھنے ہیں یہ عورت بہت سمت کرتے ہیں یہ پھر دین کا لباس پہن کے عورت کیا نا وہ یہ حضرت دیجا وقت مزار ہے کہ اپنے خواہن کے لئے ہر شئے قربان کرنے کے لئے تیار ہو ہمگی ترین عورت ہوتے ہوئے بھی غریب ترین بننے میں کوئی انہیں کوئی بسوکریش نہیں تھا تو یہ میند چیز ہے ایسی عورت تلاش کریں جو قریبات تو یہ ہے کہ دین اس نے اپنی مرضی سے قیار کیا ہو ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا داری اس پہ نہیں ہونے وہ کم سے کم پہ سکرازی ہونے کے لئے تیار ہو یہ نہ ہو کہ وہ ڈیمان کرے کہ ٹھیک ہے پچاس ذات ہونی چاہیے تنخواہ آخر آر اس دور کے پہ دو پچھتے کار دیں ٹھیک ہے تو پھر آپ بے ذکر پچاس پہ سٹارٹنگ تینہ پہ تو انکیمٹ جو لگائے گی نا آپ سے وہ بات کی بات ہوگی ٹھیک ہے آگے سنینی سر اس میں ایک دو سوال ہے کچھ خواتین کے جو حقوق کی نظر سے بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ توس پہ تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کار دنیا سپائی کرے کپلے درے لوٹیم پھائے کھانا پھائے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہے تو یہ سنینی یہ ایک ہے کہ اگر آپ ٹھیک کی لحاظ سے دیکھیں گے تو ایسا ہی اس لیے کہ آپ کو کئی دلیل نہیں ملے گی مانوسنگ نے کہ جس میں ایک سپیسیفک لکھا ہو کھانا پھانا اس کی ذمہ داری ہے یا جس میں سپیسیفک لکھا ہو کہ گھر کی سپائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے لیکن آگئی کچھ لوگاتیں بھی آ رہی ہیں اور اور آلالتین کا مجالے میں نظر آتا اس میں یہی ہے کہ یہ اصل میں اس کے کام ہیں لیکن یہ ایک ایسے کام ہیں جو کہ اخلاقاً اس میں واجب ہیں کارنا واجب نہیں آجر بھی بہت ہے اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو کس کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کے سارے کام بھی کرے گا اور گھر کے سارے کام بھی کرے گا لیکن ہمیں روایت نہیں آسی بھی جس میں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہے ذمہ داری ہے لیکن وہی بہت آج فرنگ میں ہی آئے گا مثلاً ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے کام میں حال بٹھاتے تھے آپ حال بٹھاتے تھے ساتھا کے اس کا حبیسہ بھی تو ہو گیا یہاں سے کہ گھر کے کام ہوتے ہی کیا کرتی تھی ایسی ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو گھر لے گئے دعوت کے لیے تو آپ کی زوجہ نے کھانا بکایا ٹھیک ہے تو معلوم ہوئے کھانا ہوتی ہی بڑایا کرتی تھی ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ آگے روایتیں آرہی ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ تنور پہ کھڑی ہو یعنی تنور پہ کھڑی ہو روٹی کو کھاری ہو اسے چاہیے کہ وہ روٹی پانا چھوڑے اور اپنے خوان کے پاس آئے تو یہ ہے کہ خود یہ چیز باتیں بولے یہ ان حدیث ہے کہ لیکن وہ پھر اگر وہ اسپیسیفیک قانون کو پکڑنا چاہیں گے اور کہیں کہ کہ دکھائیں کہاں نہیں تھے اور یہ ایسے ثبت کرے اور یہ ثبت ہے مجھے سے آبرا جو اسلام کی اس پوڑا ٹوٹل اس میں دیکھنا پڑے گا اس نے جس طرح یہ کہتے ہیں کافی دفعہ میں نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر نہیں افرمنا یا باچہ یا کچھ بھی نہیں ہے اس کا اپنے آرہی ہے فقہ کے بعد سے اس کا نکرہ دا کہ شوہر کی ذمہ دار یہ کھنو آگے بھی لائے کھنو کھنے بھی بہتر بھی وہ کچھ تیز لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ کچھ چھوڑ ہی میرے وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اور میری بیدی آزادہ کام کرتے ہیں میں پکاتا ہوں وہ کھاتی ہے میں دھوتا ہوں وہ پہنتی ہے میں کمالتا ہوں وہ حج کرتے ہیں جی صرف وہ تو یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ اصل میں تو رسول اللہ کام کرتے تو ان کی بیویاں آٹھ بتاتی ہوتی نہیں تو وہ عدیس کے الفاظ کر لے کے جائیں گے صرف الفاظ میں آز بتانے کے الفاظ ہو نہیں ہے وہ تو یہ کہ وہ کام کیا کرتے ہو تنوری روڈیاں اچھے یہ تنوری روڈیاں کو کانا ہو یہ جو اس طرح یہ ہے یہ آز بتانے میں آجائے گا آز بتانے کی بات نہیں آکر روایتیں پڑھیں گے برسے لے پڑھا باگی بابو حب کی زوجی المرآہ نہیں کچھ ہو جائے ٹھیک ہے باب کا باب آگے بابو حب کی زوجی المرآہ خامن کے حقوق جو کہ مرآہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں حدیث کے لئے جنچار شرائط کا ذکر دنیا ہے اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جس نے یہ نہ کیا وہ کل خیال سے محبوب ہو گیا میرے اپنے ابھی ایک ریٹ اس کے اپاس نہیں ہیں اہم ممکین ہے کہ یہی اپاس حسنی قول اللہ تعالیٰ دنہا فرمایا مرد حاکم ہیں عورتوں پر بیما فضو اللہ بادہم على باز بسبب اس کے فضلت کی اللہ نے ان کے باز عورت پر بیما انکو من اموالہم اور اس سبب سے کہ وہ خرش کرتے ہیں اپنے محلوں میں سے فسال حادو بس نیک عورتے ہیں کانی داتون فرما بردار ہوتی ہیں حافظاتون حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں لگئی بھی غیب میں بیما حافظ اللہ بسبب اس کے جو اللہ نے حفاظت کی یہاں ایک اور بڑی اہم چیز جان لیں کہ کانی مجید عورتوں کی نیکی کے بارے میں جب ذکر کرتا ہے تو عورتوں کی نیکی میں سب سے پہلی باز آتی ہے وہ خامن کی فرما برداری ہے ٹھیک ہے درستانی صاحب اس کو بڑا دست بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی اصل نیکی جو ہے وہ مرتوں کا جب ذکر آئے گا کانی مجید میں تو ان کی اصل نیکی سب سے پہلی نماز آئے گی عورتوں کا ذکر جب آئے گا نیک عورتوں کا تو سب سے پہلی سکر جو آئے گی وہ خامن کی فرما برداری ہے اور کہتے ہیں کہ آج ایک عورت کے لیے تحجد پڑھنا آسان ہے خامن کی دعا کرنا مشکل ہے اور اس وقت بے شمار ایسی دیدار ہوتے ہیں کہ جو سارے روس پرنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے ادھر ہی پوچھی ہوئی ہیں تحجد ہی پڑھ رہی ہیں آسکار بھی کرتی ہیں سارے خامن کی نہیں ماننے ٹھیک ہے اس کے پر خامن کھڑا ہوں دلائن سے اس کے ساتھ بیعث کرتی ہیں یہ کوئی نیکی نیکی عورت کی کہ اگر وہ خامن کو وہ بھی ویلیوڑی دیتی اور نمازیں اور روزیں اور تحجد اور یہ سارا کچھ بودتہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ بات میں آتا ہے اور آگر بیان سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی ابھی پیچھے جو پڑی ہے دوسو شیطر نمبر جب اور مرد اپنی ولک کو بلائے الا فراشی ہی اپنے بستر پر فلم تاتی ہی پھر وہ نہ آئے فرداتا وزبانا علیہ تو وہ رام بزارے اس کے اسے نرازگی کی حالت میں لانتھا الملائکہ تو لانت کرتے ہیں اس پر فرشتے حتی تات اس بہا یہاں تک کہ صبح ہو جائے آگے روایتیں بیشے سے ملجود کی ہیں وفی روایت اللہمان ان دونوں کی روایت میں ہیں جب کہ عورت رات بزارے اس حال میں کہ وہ رہنا رہے اپنے خوابن کے بستر سے لانتھا الملائکہ حتی تات اس بہا تو لانت کرتے ہیں اس پر فرشتے یہاں تک کہ صبح ہو جائے آگے دو روایتیں اور پڑھنے پر خوبتیں اور فی روایتیں اور ایک اور روایتیں ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دی نفسی بھیا دی اس ذالق قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا مِن رَجُلٍ يَدْهُ اِمْرَاطَ نہیں ہے کوئی بھی شخص جو بلائے اپنی عورت کو اِلَا فِرَاشِ ہی اپنے بستر پہ بَتَعَوَا پھر وہ انکار کرے علیہ اس پر اِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِتًا عَلَيْهَا مَگر جو بھی اسمان میں ہیں وہ نراض ہوتے ہیں اس پر حتی یرضا عنہ یہاں تک کہ وہ خامد اس سے راضی ہو جائے وَعَنَ بِي قْرَیَتَ رضی اللہ عن عیزن عَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ قَالَ ابو قرَیَتَ ایسے ہی کہ رسول اللہ مَا لَا يَحِنُّ لِمْرَاطٍ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے عَنْ تَصْوُمَا کہ وہ رضا رکھے نَفِي رضا وَزَوْجُهَا شَاحِدٌ جبکہ اس کا گھر والا گھر پر ہو اِلَّا بِي اِسْنِهِ مَگر اس کی اجازت سے وَلَا تَعْذَنَا فِي بَيْتِهِ اِلَّا بِي اِسْنِ اور نَا کسی کو آنے دے گھر میں مگر اس کی اجازت سے یہ سارے روایات ملکے جو مقوم بنتا ہے وہ کیا ہیں کہ اس میں یہ چیز رہم میں رکھیں کہ کوئی خامد اگر اپنی بیوی کو بلائے بستر پر ہم بستری کے لیے عورت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے محض اپنی مرضی سے البتہ اگر اس کے پاس کوئی عذر ایسا ہے جس عذر کی ویسے ہی شہر مانے ہیں تو پھر اس کے اوپر یہ والا گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر مرد اگر زیادہ کیا کر رہا ہے تو وہ گناہ کار ہوگا ٹھیک ہے یعنی بالفرد یہ ہے کہ اس کی صحیح رہی ہے اور مرد جو ہے پھر زید کر رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے لیکن یہ اس کے بارے میں اس عورت کے بارے میں جو اپنی مرضی سے یعنی عورت مرد ملا رہا اور وہ نہیں جا رہی ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ پھر فرشتے اس کے اوپر لانت کرتے ہیں صحیح راب اور جب تک اس کا خامت اس سے راجی نہ ہو جائے تو اس پر اس سے درال کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے عرط اللہ نے مرد کو ذمہ داری تو دیئی ہے باہر کی گھر سے لیکن باہر وہ صحیح راب اتنے بھی دیکھتا ہے وہ ساتھ میں یہ اجمائی بھی رکھتی کہ وہ ہم بستیس قبل اپنی میوی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لہذا اگر وہ بیوی بھی جو اس کی ہے جو ایک اس کے پاس آپشن ہے وہ بھی اگر اس سے یہ کام نہیں کرنے دے گی وہ اپنی مرضی پہ آ جائے گی تو گیا کہ وہ اسے دعوت دے رہی ہے کہ پھر وہ گھر سے باہر بھی یہ کام کیا کرے ٹھیک ہے وہ پھر بہجائی مرضی پہ آ جائے تو گیا کہ یہ معاشرہ یہ خراب کرنے والی بات ہے رضا اسلام نے تعقید سے یہ حکم دیا گئے عورت جو ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے اگر اس کے پاس کیوں در بھی نہیں ہے کہ اس کا خواند اسے بلائے اور وہ اتکار کر دیا گئے سے وعالی ابن عمر رضی اللہ عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے و پل لکم مسئول اور تم میں سے ہر شخص اپنی ریاہ کا مصبوط ہے جیسے چرواہا ہے تو وہ جتنی بگنیاں دے کر جاتا ہے تو ان کے بارے میں اس نے حساب دینا ہوتا ہے کہ میں اتنی دے کر گیا ہوں اور اگر واپس کو ایک عدد نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی ایسے ہی تم میں سے بھی ہر شخص نگران ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ہیں اور وہ و کل لوگ و کل لوگ کو مسئول اور آن رائیہ دی ہی آن رائیہ دی ہی اور تم میں سے ہر شخص پوچھا جائے گا اسے اس کے ریاہ کے بارے میں یعنی یہاں یہ بات باتیں کہتے ہیں کہ جسے حاکم بنایا گیا جسے نگران بنایا گیا تو یہ کیا فزیدت نہیں دی کہ اسے محض یہ کسی صادت کی بات نہیں ہے یہ فزیدت اور سعادت اس وقت بنے گی جب وہ اپنے ذمہ داری پولی کرے گا اصلاً یہ ذمہ داری ہے ٹیک ہے اور جو امیر ہے اور یہ کوئی سب ہی امیر ہو سکتا ہے سفر میں امیر بنا ہوا ہے یا ویسے کسی دستمائی معاملہ کے لیے امیر ہے وہ بھی جو ہے وہ چربارے کی مانند ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے وَوَجُلُ رَائِنْ آلَا رَحْلِ بَيْتِهِ اور نرد نگران ہے اپنے گھر والوں پر وَالْبَرْعَدُ رَائِيَتُ اور عورت نگران ہے اپنے خانون کے گھر کی اور اس کی اولاد کی فَقُلُ لُقُمْ رَائِنْ تو تم میں سے ہر شخص رائی ہے یعنی نگران ہے جب باہا ہے فَقُلُ لُقُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَائِيَتِهِ اور تم میں سے ہر شخص سے بیسا جائے گا اس کی رعایت کے بارے میں ٹیک ہے یہاں پھر مرد کو بھی رائی بنا دیا گیا اور عورت کو بھی وہ گویا کہ اس کے لئے وہ خود نافذ بھی کرنا ہوگا گھر سے جب وہ باہر گیا تو گویا کہ پیچھے عورت ہی اس کے گھر کی میں فَقُمْ عَبِ عَلِيْنْ طَلْقِ بِنْ عَلِيْنْ رَزِيَ اللَّهُمْ عَنْ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَبُو عَلِيْ طَلْقِ بِنْ عَلِيْهِ اگر سے وہ تو نور پہ روڈیاں پکا رہی ہو ٹھیک ہے روڈیاں پکانے کی جگہ پہ ایکنیوں نہ گھڑی ہو سے چاہیے کہ وہ آدھ اس کے کیا تتوجیح کریں کہ آپ آدھ بڑھائی مر چپائی کر رہا تھا تو یہ آدھ بڑھاری تھی کیا ہوا مر چپائی کر رہا تھا تو یہ آدھ بڑھاری تھی مر فیالل منا رہو گا تو اس کے بڑھائی آدھ سہنے کے لئے یتنی ہوگا کہ سمیتاتیوں میں یتنی یہ سمیتات بڑھار ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہمیں ثبوت مل پیا گئی یہ اخلاقی ذمہ داری عورت کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر بھائی بھی آتھ بٹا تھے نہیں یہ رضا کی محبہ وعن ابی حرارت رضی اللہ وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرارت 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 سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کسی کو لَعَمَرْتُ الْمَعَا تو میں لازمان حکم دیتا عورت کو اَنتَ سُجَدَرِ دَوْجِحَا کہ وہ سجدہ کرے اپنے آمن کو یہ اب یہاں پہ بازے ہو جائے گا کہ عورت کے اصل لنکھیک ہے عورت کے اصل لنکھیک ہے ٹھیک ہے اتنی ناقید کی جاری ہے خوابن کی اطاع کرنے کی وہ معاشرے کی مضبوطی اسی کے اوپر نہیں معاشرہ کمزور ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کوئی چھوٹی ہے کہ وہ اپنی اطاع کروانے کے لیے بیڈیوزی کرتا تھے ٹھیک ہے اس کی صورت میں صاحب تعدا ہوگا وَعَن آن آن پڑا ہوگا پڑ پڑا ہوگا سریں گے